دیسی انڈوں کا حلوہ ہم بنانے جا رہے ہیں دیسی انڈوں کا حلوہ انڈے کے حلوے کے لئے آپ کو اشیاء چاہیے انڈے لیے ہیں میں نے چھ سے آٹھ حدد ہر انڈے کو میں نے جو ہے وہ الگ سے توڑا ہے کیونکہ دیسی انڈے سپیشلی جو ہے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خراب نکل آتے ہیں تو اس لئے میں نے ہر انڈے کو الگ توڑ کے بڑے باول میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بار انہیں اچھی طرح ہم بیٹ کر لیں گے فوک کی مدد سے آپ چاہیں تو بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں انڈے ڈالنے کے بعد اس میں ہم چینی ڈالیں گے ایک کپ اور اس کو پھر اچھے سے بیٹ کر لیں گے میں یہاں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میں فوک یوز کر رہی ہوں آپ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بول میں نے ملائی کا لیا ہے فریش کریم بھی آپ لے سکتے ہیں ملپک کریم بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بیٹر میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں الائی ڈالنے کے بعد میں نے ہاف کپ جو ہے وہ دودھ کا لیا ہے دودھ ڈال کے بھیٹ کر اوکے جی اب آپ جو ہے وہ دیکھچی کو لو فلیم پہ رکھ لیں اور اس میں جو ہے وہ دیسک ہی ڈال لیں اور الائچی ڈال کے اس کو جو ہے اچھے سے بھون لیں لائچی ڈال کے جو ہے لائچی کو فرائے کر لیے اور اب میں نے سارا بیٹر جو ہے وہ دیکھچی میں ڈال دیا ہے اور چوڑے مو والی میں نے دیکھچی لی ہے آپ چاہیں تو کڑاہی ڈیوز کر سکتے ہیں ساوس پین ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک دفعہ ہلکے سے چمچ چلا کے مکس کر لیں اچھا انڈے کے ہلوے میں جیسے میں نے بتایا ہے شروع میں زیادہ چمچ نہیں چلا ایک دفعہ چمچ چلا کے اسے چھوڑ دینا ہے اور دیس منٹ بار جب آپ اس کو دیکھیں گے اپروکسیمیٹلی آٹھ سے دیس منٹ بار لو ٹو میڈیم فلیم پہ تو اس میں دانہ بن چکا ہوگا ہمارا ہلوہ جو آلماسٹ ریڈ ہونے والا ہے اس لیے میں نے گارنشنگ کے لیے جو بادام رکھے تھے آدھے بادام اس میں مکس کر دیں اور فائنلی ہمارا دیسی انڈوں کا ہلوہ کھانے کے لیے تیار ہے انجوائی کریں